زندگی آپ کے سہلیوں میں دکھتی ہے آپ کے فرنڈز میں دکھتی ہے آپ کے بائی فرنڈز میں دکھتی ہے آپ کا بائی فرنڈ آپ کے ابو سے زیادہ عزیز لگنے لگتا ہے آپ کو جس کے لیے دن رات آپ کے ابو نے کیا کیا محنت کیا ہے ایک پل میں آپ کے امی ابو کو بھول کر آپ بھاگنے لگتی ہیں اپنے بائی فرنڈ کے چکر میں کتنے تکلیف سے ماں نے آپ کو انٹریڈیوز کیا اس ورلڈ کو جو دو سو بون سے ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے آپ کو ماں نے پیدا کیا اور کوئی ایک لڑکا جو آپ کو ایسے ہی باتوں میں آپ کو پھسا دیا اس کو چھوڑ کر آپ پرار گھر سے یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں جتنے ینگ سٹرٹس بیٹھے ہیں آپ لوگ آج ڈیسائٹ کریں آج کی تاریخ اس پل آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ میں میرے ابو کا ہیرو بنوں گا چیمپین بنوں گا میری امی کا میں لال ہوں مجھے پتا ہے لیکن میں نے وہ اچیومنٹس وہ اکامپلیشمنٹس میں نے نہیں دیا ہیں میں وہ دوں گا زندگی میں ابھی اچیومنٹس کر کے دکھائیے آپ کے پیرنٹس کے کچھ ڈریمز ہیں جیب میں ایک روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا ایسے برے حالات سے گزرے ہم لوگ میرے والد ہسپیٹل میں ہر حالت میں جب بھی بیمار ہوتے جب بھی کوئی ہارٹ کا پرابلم یا پرالیسس کا یا کچھ بھی پرابلم ہوتا تھا ملٹیپل پرابلمز تھے ایک نہیں سیدھے گاؤں سے پہلے لاکر کارپریٹ ہسپیٹل میں رکھ دیتا تھا میں اس کے بعد نہ جانے کتنے گھروں میں جا جا کر پیسے لیتا تھا میں ان سے پانچ ان سے دس ان سے پانچ ان سے دس آج میرے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے ہیں لیکن ابو نہیں ہے کیونکہ لیٹ میں نے پیسے بنایا آپ لوگ ابھی بنائیے پیسے محنت کیجئے آپ لوگ اپنے ابو کو گھومائیے دنیا دکھائیے حج کرائیے عمرہ کرائیے اچھی جگہ لے جائیے کئی دفعہ میں گاؤں سے شہر میرے ابو کو علاج کرانے لے آتا تو ایک دفعہ ٹو ویلر پہ بٹھا کر لے جا رہا ہوں تو میرے والد آثلیٹ زبردست تھے بہت ایکسرسائز کرتے تھے دو گھنٹے ایکسرسائز دس کلومیٹر بھاگ کر تیرہ پندرہ روٹی کھا کر پھر وہ اپنے ہاؤسپیٹل کے لیے ڈیوٹی پہ جایا کرتے تھے یہ میرے دادی کہتی تھے اور جب میں ہیدر آباد کو لے آیا ٹو ویلر پر لے جا رہا ہوں تو میکڈانلز تو نہیں ویسا ہی کوئی پکن موف کر کے KFC جیسا بہت زبردست ہیدر آباد میں ریسٹرون ٹائپ میں تھا جو گلیاسز کے ساتھ سب دکھ رہا تھا تو وہ شاید اببو کو کھانا تھا مجھ سے پوچھے کہ یہاں کیا ملتا بیٹا کریں اور میرے جیب میں پیسے نہیں تھے تو اتنی تکلیف ہوئی ہے مجھے کہ آج میرے پاس میرے اببو کے لیے پچاس روپے نہیں ہے شاید ان کو بھوک لگ رہی تھی ہوگی وہ پوچھے مجھ سے کہ اس ہوتل میں یہاں کیا ملتا ہے اور میرے پاس ایک جوان لڑکا پچیس سال کا جوان لڑکا اس کے جیب میں چارانے نہیں ہیں بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس لڑکے کو جس کے جیب میں پیسے نہیں اور وہ عمر میں آپ کو سیٹل ہونا ہوتا ہے محنت کر کے کامیاب ہونا ہوتا ہے اس عمر میں آج ہمارے جیب میں کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے ہیرو ہیروینز کے چرچے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کتنی تکلیف سے گزرا ہوں گا میں جب میرے پاس میں پچیس روپے میں شاید وہ اس وقت میں برگر آیا کرتا تھا ہوگا میرے جیب میں پچیس نہیں تھے میرا دل کرتا تھا کہ کاش میرے پاس پچیس روپے ہو میں میرے اببو کو برگر کھلا ایک دن سلم میں گیا پڑھانے کے لیے ایک دو مہنے کا پروجیکٹ پندرہ دن کے بعد بچے بہت شو کر گرنے لگے میں نے پوچھا آپ کیوں گر رہے ہو بیٹا ناشتہ کیے کی نہیں میں نے پوچھا پانچ چھے بچے تو وہ لے کہ ناشتہ کیا ہوتا ایسا ہم لوگ کبھی زندگی میں صبح کا کھانا کھائے نہیں زندگی میں ناشتہ میسر ہی نہیں ہوا وہ لوگ پھر میں نے سوچا آج میرے پاس پیسہ ہے اس وقت نہیں تھا جب میں اببو کو پچیس روپے کا ایک برگر دینا چاہتا ہوں نہیں تھا میرے پاس میں آج ہے میرے پاس پیسہ تو ہر دن میں نے وہ سو سلم کے بچوں کو کھلاتے ہوئے پڑھایا ایک دن برگر کھلایا سو بچوں کو ایک دن جو ہے ایڈلی کھلایا ایک دن دوسہ کھلایا ایک دن پوری کھلایا زبردست کیٹرر سے میں نے بات کیا ایک سلم میں میں پڑھا رہا ہوں آپ روزانہ صبح میں آ کر یہاں سو بچوں کو کھانا کرنا میں ایک میرے دوست دونوں مل کر پیسے جمع کر کے روزانہ ہم لوگ کھلا لیکن وہ سیٹسفیکشن مجھے نہیں ملا کاش وہ دن میں میرے اببو کو کھلا کر وہ کھانا چاہ رہے تھے میرے جیب میں پیسے نہیں تھے آپ لوگ میلینیٹس بنیئے صرف اپنے اببو کو نہیں دنیا کو بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں آج میں پیسے بنا رہا ہوں میرے پاس میرے اببو نہیں آپ کے پاس آپ کے اببو ہیں کامیابی آج حاصل کیجئے اپنے اببو کو خوشی دیجئے وہ چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں لیکن آپ کو زندگی آپ کے سہلیوں میں دکھتی ہے آپ کے فرنڈز میں دکھتی ہے آپ کے بائی فرنڈز میں دکھتی ہے آپ کا بائی فرنڈ آپ کے اببو سے زیادہ عزیز لگنے لگتا ہے آپ کو جس کے لیے دن رات آپ کے اببو نے کیا کیا محنت کیا ہے ایک پل میں آپ کے امی اببو کو بھول کر آپ بھاگنے لگتی ہیں اپنے بائی فرنڈز کے چکر میں یہ نہیں سوچتی ہیں کہ آپ کو پیدا کھس نے کیا ہے کتنے تکلیف سے ماں نے آپ کو انٹرڈیوز کیا اس ورل کو جو دو سو بون سے ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے آپ کو ماں نے پیدا کیا اور کوئی ایک لڑکا جو آپ کو ایسے ہی باتوں میں آپ کو پھسا دیا اس کو چھوڑ کر آپ فرار گھر سے لیلائزیشن ہے ہی نہیں اپنے پتہ ہی نہیں کہ ماں کون ہے اپنے والد کون ہے آپ نے یہ چیز سمجھنا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے کیا اچیف کرنا ہے لائف میں اور یہ ٹرانسفرمیشن صرف ایڈیوکیشن سے آتا ہے یاد رکھیں میں صرف فارمسیس تھا گورنمنٹ جاب میں نے چھوڑ دی ہے انگلیش جب سیکھنے لگا تو لگا کہ انگلیش چاہے میں کریئر بناؤں گا کسی کو یقین نہیں تھا لوگ ہستے تھے میرے انگریزی پر کہ یہ کیا سکھے گا تانے دیتے تھے مجھ پر آج میں ٹرینر بنا تو محنت کرنا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے لائف میں اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو عزت بھی ملتی ہے شہرت بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے ایڈیوکیشن کا دور ہے یہ پڑھنے کا دور ہے یہ علم کا دور ہے یہ وقت اپنے آپ میں لگا دیجئے اپنے زندگی زبردست ٹیچر بنیے زبردست ڈاکٹر بنیے زبردست عالم بنیے آپ لوگ چوبیس گھنٹے میں بیس گھنٹے آج سے آپ اپنے بارے میں سوچیں اپنے والدین کے بارے میں سوچیں تب جا کر آپ کو یہ چیز ملے گی ورنہ آپ ایسے ہی زندگی گزارو گے ایک وقت آئے گا ماں باپ بڑے ہو جائیں گے علاج کرانے کے لیے دردر بھٹکتے رہو گے پیسے نہیں رہیں گے جن حالتوں سے میں نے گزرا اللہ کرے وہ کسی کو نہ آئے ایسا سیچوئیشن تو ہمیں محنت کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ مقدر میں جتنا ہوگا بس وہ ملے گا ہمیں نہیں مقدر اللہ بناتے دعاوں سے چین ہوتا ہے مقدر آپ کا ہمیں بننا ہے میرے استاد کی والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ خوب محنت کرو خوب پیسے کماؤ اور خوب پھیرات کرو حلال آپ نے بنانا ہے تو کروڑوں بنا سکتے ہیں